جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے وہ عبادت ہے دعا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بھئی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیئے جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے اگر توجہ سے دعا مانگیں دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں نظر تو کچھ بھی نہیں آتا ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا اندلہ قبول ہو رہی ہے فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاگمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو تو آج دعاوں میں جان ختم ہو گئی دعائیں مانگنا چھوڑنا یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے رمضان اور دعا کا آپس میں بہت قہرہ تعلق ہے بہت قہرہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے کوئی قربانی دیتا ہے اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور قدردان شکور کسے کہتے ہیں قدردان آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں ناقدرہ ہے میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افتار کے وقت دعا کرنی چاہیے کیوں آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دیئے یہ بڑی بات ہے آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا کیا کر رہے ہیں آئی مکھی تن کر رہی ہے لیکن جتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تن کرنا چرو کر رہے تھے بس بھاگ دی نام ہی کافی ہے تو کیا بات چل رہی تھی یہاں دعا کے تو چل رہی تھی یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا تو ہم ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ہی مجھ پر ایمان رکھتے ہیں مجھے مانتے ہیں اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر نہیں چھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا آپ ڈائٹنگ کرو مت کھاؤ پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو لیکن اللہ تو قدردان ہے وہ اس حمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تذروں کا وقت ہے آجزی کا وقت ہے تو دعائیں خوب کسرت سے کیا کریں دعاؤں میں آجزی گڑ گڑانا لجاجت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو صورت بنا لو رونے جیسے ارے نبی نے ہمیں کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا اللہ کا پیغام لے کر آئے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے غیر مسلم کے پاس نام مانگنے کا طریقہ ہے کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے کیسے مانگنا ہے کوئی یوں مانگ رہا ہے کچھ کچھ اور سٹائل سے مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تو ساب سے زیادہ دیکھو اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بھال ہو گیا اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون اس کا جو دنیا میں سب سے فوراں کیش فائدہ ملتا ہے نا کیش وہ کیا ملتا ہے آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چنو کر دیتا ہے تیار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا اللہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بلکل ایسے جیسے ڈاکو ہو کا خطرہ ہو چاروں طرف سے اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی تین چار موبائلیں کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوں گی سکون سے سو جاؤ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں یہ بڑی زبردست بات ہے کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو یہی مانگ لو اللہ میں بے نمازی ہوں مجھے کیا بنا دے نمازی بنا دے جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ قرآن کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا اور کمال کی بات یہ ہے پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا نہیں مانگو گے ایسے متقبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے ہے وہی یہ سمجھ سے بھالتر میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے غرضہ مانگو آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی ضرورت ہی تو مانگیں گے نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے پھر دیکھو میں گھڑنے بھیجوں گا پھٹ لگواؤں گا آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی یہ مجھ کو رہحسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ اسے بردستی کروا رہے ہو کام سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے آپ کہو گے یہ کون سا حسان کا طریقہ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کہیں گے بہت شکریہ آپ نے یاد کی آئے پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گھڑنے بھیج کے میں کھٹو آؤں گا